اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر 395-397 صحیح بخاری حدیث نمبر 396-397 صحیح بخاری حدیث نمبر 396 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان سے مذکورہ شخص کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا صفحہ اور مروہ کہ تواف سے پہلے ہرگز اپنی بیوی سے صحبت نہ کرے 397 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہیں بتایا کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اللہ کے اندر تشریف لے گئے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے میں ادھر پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے تھے میں نے دیکھا کہ حضرت بلال دونوں درمازوں کے درمیان کھڑے ہیں چنانچہ میں نے حضرت بلال سے دریافت کیا انہوں نے جواب دیا ہاں دو رکعت پڑھیں ان دو ستونوں کے درمیان جو بیعت اللہ میں داخل ہوتے وقت بائیں جانب ہوتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے کعبے کے سامنے دو رکعت نماز ادا کی سوائے بخاری حدیث نمبر 396 397